اسلام علیکم خوش حمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں آٹھ دن ہے افتاد 23 فروری 2019 کا آج کے سعودی خبرنامہ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو فوراں لائک کر دیجئے سعودی عرب کے لیے پاکستان اور ہندوستان دونوں اہم ہیں کشم کش سے دکھی ہیں آدل الجبیر سعودی وزیر مملکات برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف بھرپور جنگ کر رہا ہے قبائلی علاقوں میں دہشتگرد گروہوں سے جنگ میں پاکستان کی ہزاروں فوجی اور شہری جانب حق ہو گئے پاکستان قبائلی علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ دہشتگردی کے خلاف جتنا کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے الجبیر انڈی ٹی وی کو انٹریو دے رہے تھے الجبیر نے کہا کہ اہل پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے دہشتگردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ اب بھی دہشتگردوں کا حد تل مکان تاقب کر رہے ہیں الجبیر نے توجہ تلائی کہ ہر ملک کا فرض ہے کہ وہ اپنی بسات کے مطابق دہشتگردوں کا تاقب کرے عادل الجبیر نے پلواما میں خودکش حملے کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان گرمہ گرمی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گرمہ گرمی ختم ہونا ضروری ہے مسائل کی حل کے لیے بات چیت ضروری ہے تیتیس فیصد سعودی کھانا سایا کرتے ہیں تازہ ترین قومی جائزی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیتیس فیصد سعودی شہری ایک تہائی کھانا زایا کر رہے ہیں یہ جائزہ سعودی عرب کے پینتیس شہروں میں لیا گیا غلہ جائد کی قومی ادارے نے اس کا احتمام کیا تھا جائزہ نگاروں نے بتایا کہ کھانے پینے کی ہشیہ کے سالانہ زیا کا تناسب تینتیس شہریہ ایک فیصد ہے جرمانے کی تیس فیصد رقم مل سکتی ہے وزارت تجارت سرمایہ کاری نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی ٹھوس اطلاع دے گا اور اس کی اطلاع درست پائے جائے گی ایسی صورت میں جرمانے کی تیس فیصد رقم اطلاع دینے والے کو دی جائے گی مکہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت تجارت نے مملکت کے تمام علاقوں میں موجود سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی رپورٹ انیس سو یعنی وان نائن ڈبل زیرو جہاں بلاغ تجاری اپلیکیشن یا وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے کریں ایوان شاہی نے اس حوالے سے پیش کردہ صفحات شاہد کی منظوری دے دی ہے مکہ میں سائیکلوں کے لیے خصوصی راستہ مقدس شہر کی میوسپلٹی نے مکہ مکرمہ میں سائیکلوں کی مقصود لائن قائم کرنے کا آغاز ایک شاہرہ سے کیا جائے گا مکہ اخبار کے مطابق سب سے پہلے اسکان محلے میں ایک کلومیٹر کا راستہ سائیکلوں کے لیے مختصد کیا جائے گا یہ فٹ پاتے مسل ہوگا سائیکل سواروں کو صرف اسی لائن میں چلنے کا اختیار ہوگا سڑک کے شروع میں سائیکل کی شکل بنی ہوگی نگرانے کے لیے کیمرے نصب ہوں گے تین ماہ تک اس کے محصر ہونے کا پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی رہے گی محمد بن سلمان اور چینی صدر میں مذاکرات کئی موہدے ولی اہت نائف وزیر آزم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان اور چینی صدر نے جمعہ کو بیجنگ میں مذاکرات کیے ان کی موجود کی میں دونوں ملکوں کے درمیان زبردست فوجی پٹرول اور اقتصادی تعاون کے متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دست خط کیے گئے عظیم اس شان عوامی حال میں سرکاری استقبال کیا گیا دونوں رہنماوں نے ون ٹو ون ملاقات کی شہزادہ محمد بن سلمان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے چینی صدر کو خیر سے گالی کا پیغام پیش کیا چینی صدر نے انشاء سلمان کے لیے خیر سے گالی کا جوابی بیغام حوالے کیا دونوں رہنماوں نے سعودی عرب اور چین نے اسٹراتیجک تلقات کا جائزہ لیا چینی زبان سعودی نساب میں شامل کرنے کا فیصلہ بیجنگ میں والی اہد میں سعودی عرب اور چین کے نائب صدر نے چین کی جانب سے اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر تیہ کیا گیا کہ چینی زبان سعودی سکولوں اور جامعات میں ہر مرلے میں ایک مضمون کے طور پر شامل کی جائے گی اس کی بدولت دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور دوستی کے رشتے مضبوط ہوں گے ہر سطح پر اسٹراتیجک سراکت گہری ہوگی دونوں ملکوں نے اس سرمایہ کاری کے منصوبوں جہازرانی توانائی تجارت ہسپتالوں کی تعمیر زلدلے سے متاثرہ مکانات کی تعمیر نو تجدد پذیر توانائی دہشتگردی کے انصداد کاپی رائٹ پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ اور آئل ریفائنری کی بابت موہدے کیے اور یاد اشتوں پر دستخط کیے گئے جس نے عظیم دیوار چین نہیں لے کی وہ حقیقی مرد ہی نہیں والی آئد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے چین کے پہلے صدر اور تاریخ صادر حنما معوضہ تنگ کے اس تاریخی جملے پر مشتبل کتبے کے پہلو میں کھڑے ہو کر تصویر بنا کر چینی عوام کے دل جیت لیے پورے ملک میں اس کی دھوم مجھ کی معوضہ تنگ نے انیس سن پینتیس اس پی کے دوران عظیم دیوار کے زیر عنوان ایک نظم تحریر کی تھی جس کا ایک جملہ یہ تھا کہ جس نے عظیم دیوار چین نہیں دیکھی وہ عقیقی مرد ہی نہیں سعودی عرب میں اس جملے پر مشتبل کتبے کے پہلو میں ولی حید کی تصویر سوالیہ نشان بن گئی تھی سیکڑوں لوگ دریافت کر رہے تھے کہ آخر ان کے نوجوان راہنما نے اس چینی تحریر کے برابر میں کھڑے ہو کر تصویر کیوں بنوائی ای نیوز پیپر نے اس کی وضاعت کی تو لوگوں نے اس کا لطف اٹھایا موزے تنگ انیس سن انہچاس سے انیس سن اناٹھ تک ملک کے صدر رہے عمرے کے لیے اب تک ناؤ لاکھ دس ہزار اٹھائیس پاکستانی عرض مقدس پہنچے وزارتی حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ روان سال کے آغاز سے لے کر سولہ جماعتی سانی چودہ سو چالیس حجری تک اکالیس لاکھ سولہ آزار آٹھ سو ستائیس عمرہ ویزے جاری کیے گئے اب تک سب سے زیادہ ویزے پاکستانی محتمرین کو جاری کیے گئے وہی سب سے زیادہ اب تک مملکت میں پہنچے ہیں مملکت آنے والے پاکستانی محتمرین کی تعداد ناؤ لاکھ دس ہزار اٹھائیس ہے سب سے کام محتمر اب تک بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان کی مجموعی تعداد تریانوے ہزار سات سو ساٹھ ہے سیول ٹینک میں ایک چوتھائی سے کم پیٹرول ہونا ٹریفک خلاف ورزی نہیں سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ سیول ٹینک میں ایک چوتھائی سے کم پیٹرول کا ہونا ٹریفک خلاف ورزی نہیں ہے یہ وضاعت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس ویڈیو کلپ کی بابت اس تفسار کے جواب میں جاری کی گئی جس میں مقامی شہری کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کے فیول ٹینک میں پیٹرول ایک چوتھائی سے کم ہے تو یہ ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوگی اس پر جرمانہ ہوگا اور اس نے ناظرین کی آنکھوں میں دول جونکنے کے لیے ایک فرزی سلپ بھی دکھائی جس میں اس پر مذکورہ کوہتائی کی حوالے سے جرمانہ کیا گیا تھا میگمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ یہ خلاف ورزی نہیں شہری ساری اور ملکفات روڈ پل کا کام شروع جتہ میں اس پلٹین شہری مکرونہ اور طریق مدینہ کے ترمیان شہری ساری 18 ماہ کے لیے جزوی طور پر بان کر دی جمعہ کے روز سے بندش پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ٹھیکے دار نے شہری ساری اور ملکفات روڈ پر پل کے کام کا آغاز کر دیا قائم مقام گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے اس حوالے سے جدہ گورنریٹ میں منقدہ اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر انہیں مذکورہ پل کے حوالے سے بریف کیا گیا امنامہ کے ڈائریکٹر خالد الحربی نے اس عمر پر زور دیا کہ تمام متلکہ ادارے تال میل پیدا کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو رہت پہنچانے کا احتمام کریں انسانی ضرورتوں کو مت نظر رکھا جائے سلطان برونائی کو سعودی قیادت کا تحنیجتی پیغام خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قومی دن کے موقع پر سلطان برونائی حاج حسن بلکیہ کو سعودی عوام حکومت اور ہوتھ اپنی جانب سے مبارک بات دی انہوں نے تحنیجتی پیغام میں سلطان برونائی کے لیے خیر سگالی اور برونائی کی برادر عوام کی مزید ترقی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا مملکت اور چین کے درمیان تجدد وزیر طوانائی کا معاہدہ چین کے نائب صدر سے محمد بن سلمان کی ملاقات ولی آیت نائب وزیراعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے زمہ کو چین کے نائب صدر ہان جنگ سیم بیجنگ کے بڑے عوامی حال میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے سعودی عرب اور چین کے تعلقات اور دونوں دوست ملکوں کے رشتوں کو جدید خدود پر استوار کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا میکات کے خدام کو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کی عدیت وزیر اسلامی امور دعوت ورحنمائی ڈاکٹر شیخ عبداللطیف آلش شیخ نے حکم دیا ہے کہ کرن منازل کی میکات پر خدمات فرام کرنے والے ادارے چوبیس گھنٹے کھلے رکھے جائیں گے یہ میکات طائف کے شمال میں واقع ہے زیوفر رحمان کی خدمت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے یہ حدیت بھی دی کہ میکات پر صفائی اور اسلام ورمت کی خامیاں دور کی جائیں انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا کہ جو شخص بھی زیوفر رحمان کی خدمت کے سلسلے میں کوتہ ہی سے کام لے گا اس کی سرزنے شوگی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی رائٹ روا نہیں رکھی جائے گی مملکت آنے والوں پر میڈیکل انشورنس لازم سعودی عرب آنے کے لیے ویزے کی درخواست یا ویزے میں توسیع یا ٹرانزیٹ ویزے کی امیدواروں کو مملکت میں محصر میڈیکل انشورنس کی دستاویز بھی پیش کرنی ہوگی میڈیکل انشورنس پیکج میں ہر طرح کی بیماری امرجنسی اور فضائی امبولنس کو بھی شامل کرانا ہوگا جو شخص بھی سعودی عرب آنا جائے گا اسے میڈیکل انشورنس کرانے کا پابند بنایا جائے گا نیجی اداروں کی کارکردگی کس طرح بہتر ہو نیجی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سترہ سرکاری اداروں پر مشتمل آلہ کمیٹی قائم کر دیگی یہ کمیٹی ہر ادارے کے چیلنجوں اور اس کے مسائل کا احیاتہ کرے گی اور پھر ان کی گتھیاں سلجانے کا احتمام کرے گی چیلنجوں سے انیمٹنے کے لیے جس ادارے کو جو مدد درکار ہوگی دی جائے گی آلہ کمیٹی ہر ادارے سے مطلق ایک ریپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی دس روز کے اندر اندر سفارش پر عمل درامت کا احتمام کیا جائے گا جدہ کے ساحل پار سائیکل سوار خواتین پانچ سو سعودی خواتین نے سمندر کے ساحل پار سائیکل کے ذریعے مارچ کر کے مقامی معاشرے کی نئی روایت قائم کر دی اکاز اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ حالی میں جدہ کے ساحل پر نئے منصوبے نافذ کیے گئے جس کی وجہ سے مقامی شہریوں کو مختلف سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہوں گے اس صورتحال نے سعودی خواتین کو نیا حوصلہ دیا پانچ سو سے زیادہ خواتین نے سائیکل ٹیم تشکیل دی اور جدہ کے ساحل پر سائیکلر سپورٹس پروگرام شروع کر دیا ماضی میں اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ خواتین ساحل پر سائیکل چلائیں گی تاہم گزشتہ دنوں گاڑیوں کی ڈرائیونگ کی اجازت کے بعد یہ سب کچھ نہ صرف یہ کہہ کر ممکن ہو گیا بلکہ معاشرے کا معامول بھی بن گیا ہے سعودی فیاض اور مہمان نواز ہیں چینی شہری سعودی ارمی چودہ برس تک رہنے والے چین کے شہری اشرف انجو نے کہا ہے کہ سعودی فیاض اور مہمان نواز ہیں میں سعودی عرب سے محبت کرتا ہوں جب بھی مجھے سعودی عرب میں اپنا کجام یاد آتا ہے تو اپنا دل محمد عبدہ کے گانے سن کر بہلا لیتا ہوں سعودی عرب کے سرکاری سوشل سینٹر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں چینی شہری کا ایک ویڈیو کلیپ جاری کیا ہے جس میں وہ سعودی عرب سے اپنی محبت اور روارفتگی کا اظہار کر رہا ہے اس نے بتایا کہ میں نے پہلے دو برس تک مملکت میں تعلیم اصل کی اور پھر وہاں چین کی ایک کمپنی میں ملازمت کی مملکت کے بیشتر شہروں کا دورہ بھی کیا اند کے ساتھ شمسی طوانائی دھواز سادی خاد اور طیبی لواسمات کے معاہدے حاجی ٹرمینل پر عامد و رفت کے مقامات کو پور فضاء بنانے کا کام شروع جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کی انتظامیہ نے حاج ٹرمینل پر عامد و رفت کے مقامات کو پور فضاء بنانے کا کام شروع کر دیا وزیر دخلہ سربراہ آلہ حاج کمیٹی شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس کا حکم چاری کیا تھا ائرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل اسلام نور نے بتا کہ منصوبہ مکمل ہونے پر حاج اور عمرے کے لیے ائرپورٹ پہنچنے والوں کو راحت ملے گی تمام انتظار گاہیں ائر کنڈیشنڈ کر دی جائیں گی اسلام نور نے بتا کہ منصوبے کا پہلا مرلہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے تحت خارجی نشستوں کا چوبیس ہزار مربع میٹر کا رقبہ ائر کنڈیشنڈ ہوگا بیس سال پور فضاء بناے جائیں گے ان کا بنیادی ٹھہانچہ جدید خدود پر استوار کیا جائے گا ری انٹری ویزے پر جانے والے غیر ملکی کے اہل خانہ کا فائنل ایکزٹ نہیں لگ سکتا جوازات کا کہنا ہے کہ ایکزٹ ری انٹری ویزے پر جوازات کا کہنا ہے کہ ایکزٹ ری انٹری ویزے پر گیا ہوئے غیر ملکیوں کے اہل خانہ کا فائنل ایکزٹ نہیں لگایا جا سکتا سربراہ خانہ کا فائنل ایکزٹ اسپانسر کی جانب سے لگائے جانے کے صورت میں اہل خانہ کو جو کہ ری انٹری ویزے پر مملکت سے باہر ہوں ان کا خروج اودہ فائنل ایکزٹ میں خودکار طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے جوازات کی جانب سے ایکزٹ ری انٹری خروج اودہ کو فائنل ایکزٹ ویزے خروج نہائی میں تبدیل کرنے کے بارے میں اس تفسار پر وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ سوشل میڈیا اور دیگر غیر مصدقہ ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی کارکن اپنے اہل خانہ کی ایکزٹ ری انٹری ویزے کو فائنل ایکزٹ میں تبدیل کر سکتی ہیں جبکہ ویزے کی میاد پاکی ہو اس حوالے سے جوازات کے شعبہ معلوماتی آمان وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا یا غیر مصدقہ باتوں پر توجہ نہ دی جائے خروج نہائی ویزے کے لیے اس شخص کا مملکت میں ہونا لازمی ہے خواب و تابعین ہی کیوں نہ ہوں ایسے تابعین یا مرافقین جو خروج عودہ پر مملکت سے باہر ہوں اور ان کے ویزے کی مقررہ مدد گزر شکی ہو ان کے سرپرست کو شاہیے کہ وہ مقررہ مدد کے بعد جوازات کے سسٹم اپشر کے ذریعے اہل خانہ کی خروج عودہ کو کینسل کریں بسورت دیگر جوازات کا سسٹم خودکار طریقے سے ان افراد کو گئے مگر لوٹ کرنا آئے کی کٹیگری میں شفٹ کر دے گا جیسے ان لوگوں پر مملکت میں آئندہ تین برس کے لیے پابندی آئیت کر دی جائے گی وہ کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آسکتے اگر گیر ملکی کارکن کی ادارے کی جانب سے اس کا فائنل ایکزٹ لگا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے اہل خانہ اگر مملکت سے باہل بھی ہوں تو ان کا بھی فائنل ایکزٹ خودکار طریقے سے لگ جائے گا